امام ابو حنیفہ بخاری مسلم تو امام علیفہ کے بعد آئی ہے لیکن صحیح حدیثیں رفول اتہین کرنے پر بھی ہیں لیکن یہ جو آخر میں نہیں کر رہے اتنے سارے صحابہ تو یہ اس کی علامت ہے نبی نے آخر وقت میں ترک کر دیا تھا آپ اس دلیل پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ دلیل سمجھ بھی نہیں آتا میری رائی ہے کہ کیونکہ بخاری میں ہے تو ہم رفول اتہین کریں گے ٹھیک ہے آپ کی نہیں سمجھ میں آ رہی تو ٹھیک ہے ہم تو مانتے ہیں نبی نے کیا ہے لیکن اگر ابو حنیفہ اہل کنفہ اور صحابہ تابعین جو ان کے شاگر تھے ان کی عمل سے اس سے دلال کرتے ہوئے نہ کرنے کا مطبع دے رہے ہیں آپ ان کی نماز کو بولو خلافہ سنت ہے جس کا مطلب آپ اپنی رائے کو دوسرے پر توکنا چاہتے ہیں بھائی صاحب نے سوال کیا کہ رفتین کرنا چاہیے کہ نہیں and there is a misconception کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رفتین اس لئے کیا جاتا تھا کیونکہ لوگ جب نماز پڑھنے آتے تھے تو ان کے بغل میں بھت رکھتے تھے تو بھت کو گرانے کے رفتین کیا جاتا تھا یہ کدھر بھی حدیث میں نہیں لکھا ہے کوئی بھی صحیح حدیث میں لکھا ہے اگر مان لو یہ بات صحیح بھی ہے کہ لوگ بھت پکڑ کے لے کے آتے تھے تو اس لئے رفتین کرنا چاہیے تو ہر فرقے کے لوگ جب نماز پڑھتے ہیں شروع میں جب اللہ اکبر کرتے ہیں تو ہاتھ تو کان تک اٹھاتے ہیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں تو یہ کہنا کہ people used to do رفتین because there were idols in their armpit is totally wrong it's not mentioned hadith the reason why muslim should do رفتین it is because mentioned in the صحیح حدیث of صحیح بخاری in point number one in the book of salah the prophet whenever he offered salah when he prayed he did رفتین so based on this صحیح حدیث every muslim when they offer salah they are supposed to do رفتین they are supposed to do mans fromEtapa اور شاگردوں نے بعد میں monkeys いや Quite have a question ان Mountains بالکرس curry بزوردوں کا طریق یہ ان کے اندر توسطہ ان کا ذرف اتنا بڑا ہوتا تھ아요 ہم چھوٹے چھوٹے ذرف کے لوگ ہیں بہت چھوٹے بس تقامت لہٰذا ہمیں بس تفریق کی بدگاری کرنی ہے ہم سمجھتے ہیں شاید اس سے ہم اپنے قد کو بڑھا سکیں نماز زہر ادا کی اسی طریقے سے رفلی دین کے ساتھ نماز ایک پرفیکٹ نماز ہے میں نے کتابوں سے ثابت کیا کہ سنی اور شیعہ دونوں کا اتفاق ہے رفلی دین کے اوپر ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ جو رفلی دین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی یہ تو ہم نے کبھی نہیں کہا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جوتیاں بھی پیلی پہنے جیبوں میں مسواکیں لگائے جب رفلی دین کی باری آئے تو کہیں سنتی ہے نا چھوڑ دی تو کیا ہوئی اور یہ ان کی جوڈیشنی کی ورڈنگ ہے علادہ سے ورڈنگ یہ ہے کہ مکیاں مار دینے بترہ کے آتے تھے یہ منسوخ ہے نفرت کرتے ہیں نہ صرف چھوڑتے ہیں بلکہ سنت سے نفرت کرتے ہیں آپ ان کو کوئی بتاؤ کہ عبدالقادر جلانی جو ہے تم کہتے ہو پیرانے پیر ہے پوری زندگی اسم بچاروں کو تو نماز کا طریقہ بتائیں چلاؤ ترولی دین سے پڑھتے ہیں اور وہ عملی سنت ہے تو سی کیوں انفیو پیر عملی تے مرید انفیو نماز ایسے پڑھو جیسے میں نے تمہیں پڑھ کر سکھائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو نماز پڑھنا چاہے اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے ایک بندہ وہ ہے جس کو اس سنت کا علم ہی نہیں ہے وہ سمجھتا ہے شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نہیں اور وہ نہیں کرتا تو وہ بے علم ہے حدیث سے دور ہے ثواب سے محروم ہے لیکن اس پر یہ فتوہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہاں وہ شخص جو یہ کہے حدیث الرسول تو مجھے پتا ہے میں جانتا ہوں سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تب بھی ثواب سے محروم ہے اس پر بے نمازی کا فتوہ نہیں لگے گا بے علمی کی وجہ سے چھوڑتا ہے یا سستی کی بنا پر چھوڑتا ہے یا بھول کے چھوڑتا ہے تو ثواب سے محروم ہے بے نمازی کا فتوہ یا نماز کے رد ہونے کا فتوہ نہیں لگے گا وہ شخص جو یہ کہے کہ مجھے حدیث الرسول کا علم ہے لیکن چونکہ میں فلا فرقے کے اندر ہوں اور میرے مولوی صاحب نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث چونکہ ہمارے امام کے خلاف ہے ہمارے مذہب کے خلاف ہے تو ہم نے یہ حدیث نہیں ماننی یہ عقیدہ رکھنے کے بعد وہ بدعقیدگی کا شکار ہو گیا کہ اس نے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غیر رسول کو بٹھا دیا اگر کوئی اس وجہ سے حدیث کا انکار کرتا ہے تو وہ بدعقیدہ انسان ہے اس کے عقیدے میں خرابی واقع ہو گئی دیکھیں رفع کا مطلب تو ہوتا ہے اٹھانا اور ان کے دین کا مطلب دو ہاتھ تو جو یہ دو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اس کو رفع ایدن بولا جاتا ہے جو ابتداء میں تقبیر تحریمہ کے لئے دو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں یہ تو سب کے نزدیک ہے بلاتفاق چاروں اماموں کے نزدیک ایک نماز میں ہاتھ اٹھا کے نیشے بھاندے جائیں گے اس کے عقید جو دیگر مقامات پر رفع ایدن کرنا ہے تو احناف کے نزدیک یہ ناجائز ہے اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی کسی اور مقام پر رفع ایدن کرے یعنی نماز کے اندر باقی ویتر میں جو تیسری نکاتیں اس میں رفع ایدن کیا جاتا ہے اسی طرح ایدن کی جو نکاتیں ہیں اس میں کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رفع ایدن کیا ہے ہر مسلمان نے نماز شروع کرتا ہے رفع ایدن کر کے ہی کرتا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے سوال صرف یہ ہے کیا باقی موقعوں پر بھی کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کیا ہے تو اس وجہ سے آپ اتنی بات اگر مان لیں تو اس میں لڑنے ہی کیا بات یعنی ایک تو فرض ہے اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں شروع کرتے وقت اس میں کسی کو اختلاف بھی نہیں رکوع میں جاتے ہوئے سجدے میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے روایقوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے کبھی کبھی اس موقع پر بھی رفع ایدن کی اتنی بات ختم ہو گئی آپ بھی کبھی کبھی کر لیں گے تو آخر کیا قیامت آ جائے جنت رفع ایدن کرنے اور رفع ایدن نہ کرنے کے کسی ایک طبقے کے لیے ریجسٹری نہیں ہے بھئی رفع ایدن کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے آپ جا کے دیکھ لینا امام بخاری ہوگے کی نہیں جنت میں امام مسلم ہوگے کی نہیں جنت میں امام ابودعود ترمزی نسائی ابن اماجہ سب ہوگے کی نہیں ارے نیچے آجائیں حضور غوث العظم میں اور آپ کے اور کل دنیا کے شیخ شیخ عبدالقادر جیلانی ہوں گے کی نہیں جنت میں یہ سب رفع ایدن کرتے تھے اب میں ان کا مرید ہوں میں ہنفی ہوں میں رفع ایدن نہیں کرتا